سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے تو آپ کو پورا واقعہ تو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے رشپ پند اور ردیمان سہاں میں کون ایک بہتر وکٹ کیپر ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو دوستو جیسا کی ہم سبھی جانتی ہیں کہ چوتھے ٹیس میچ کے دوسرے دن کا کھیل آج کھیلا گیا لیکن اس کھیل کے اصلی ہیرو رہے رشپ پند کیونکہ صبح سے لے کر شام تک کیول پند کے ہی چرچے تھے لیکن پھر بھی آپ کو دوسرے دن کے کھیل کی پوری ہائلائٹس بتاتی ہیں تو دوستو پہلے دن کے کھیل میں تو پھارتی ٹیم کی بلے بازی کی کیول شروعات ہوئی تھی جو کی بہدی خراب تھی اس کے بعد آج دوسرے دن کے کھیل میں بھی پھارتی ٹیم کو کوئی بہت زیادہ اچھی بڑت تو نہیں مل پائی شروعاتی دور میں ہی چتیشر پجارہ، اجنگ کے رہانے اور یہاں تک کہ ویرات کولی تو شونے پر آؤٹ ہو گئے تھے اسی بیچ بلے بازی کے دارومدار کو بڑی شانتی سے سمال رہے تھے روحی شرما اس کھلاری نے سمزداری دکھاتے ہوئے اپنی پاری میں 49 سرن لگائے لیکن اپنے ارد شدک سے چوک کر روحی شرما 49 سرن پر ہی آؤٹ ہو گئے تھے اور اس کے بعد ایک طریقے سے بلے بازی کا سارا دارومدار رشب پنت کے کندھوں پر آ چکا تھا اور پھر دوستو پنت نے وہ کر کے دکھایا جو کی آج بھارت کے بڑے سے بڑے دھرندر نہیں کر پائے دوستو رشب پنت نے تو پہلے بڑی چالاکی سے اپنے آپ کو کریس پر سیٹ کیا لیکن جب جب انہیں موقعیں ملتے رہے جب جب ان کا سامنا سپینر کے اندبازوں سے ہوتا رہا تب تب وہ اپنی پاری میں چوکے اور چھکے چڑھتے چلے گئے جس سے نہ صرف ان کی پاری میں رن بڑے بلکہ بھارتی ٹیم کا سکور بھی دھیرے دھیرے بڑھتا رہا حالقی اسی بیچ رویچندرن اشوین ماتر تیرہ رن پر آؤٹ ضرور ہو گئے تھے لیکن آج اشوین کے آؤٹ ہونے کی کمی کسی کو نہیں کھلی کیونکہ میدان میں واشنگٹن سندر جو آ گئے تھے اور پھر سندر نے پنت کے ساتھ مل کر ایک تھماکے دار پارٹنرشپ نبھائی پورے سو رن کی دوستو آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پنت کی سینچوری ہونے سے پہلے دونوں کھلاڑیوں کے بیچ میں سو رن کی پارٹنرشپ تھی مطلب کی چاہے رشہ پنت ہو یا پھر واشنگٹن سندر دونوں کھلاڑیوں نے مل کر جوڑ دار بلے بازی کری اور اسی بیچ دوستو دونی کے انداز میں ایک سو پندرویں گیند پر اپنی پاری کی چھکا جڑ کر رشہ پنت نے اپنا شتک پورا کر لیا آپ کو بتا دے کہ شتک ویر رشہ پنت اپنی پاری میں کچھ ایسے بلے بازی کر رہے تھے جیسے کی ٹی ٹوینٹی یا پھر ونڈے مقابلہ کھیلا جا رہا ہو لگ بگ نبے کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہوئے اس کھلاڑی نے اپنی پاری میں تیرہ چوکے تو وہیں دو چھکے بھی جڑے اور دوستو اپنی سینچوری میں ماتر چھے رن پیچھے ہونے میں اگر آپ چھکا جڑ رہے ہیں تو آپ کے پاس واقعی میں جگرا ہے ایسا رشہ پنت نے ثابت کر دیا ہے اور اسی شاندر شتک کے بعد رشہ پنت کے لیے پوری ٹیم نے کھڑے ہو کر انہیں سٹینڈنگ آویشن دیا اور تالیاں بھی بجائی دوستو روہی تھو یا کولی امیش یادہ ہو یا پھر کوئی اور کھلاڑی ہر کوئی ان کے لیے تالیاں بجاتا نظر آیا اور آخرکار ایسا ہو بھی کیوں نہ ایک ایسی سٹی میں سے رشہ پنت نے میچ کو نکالا ہے جہاں پر سے ہماری ٹیم ہار کی طرف جا سکتی تھی کیول میچ ہی نہیں نکالا بلکہ شتک جڑ کر اپنی قابلیت بھی سب کو درشائی ہے لیکن دوستو رشہ پنت کی اسی شتک یہ پاری میں سندر کا بھی اہم یوگدان تھا اور آپ خاص طور پر رشہ پنت کی بلے بازی کو اور ان کے شتک کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہے چوتھے ٹیس میچ میں رشہ پنت نے ایک بہتر خطرناک چھکا جڑ کر ایسا ریکارڈ بنا دیا جو کی اب تک اس سیریز میں کسی نے نہیں بنایا تو آپ کو رشہ پنت کے ریکارڈ کے بارے میں بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے رشہ پنت اور روحی شرما میں کون ایک بہتر چھکے لگاتا ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو دوستو آپ کو بتا دے کہ چوتھا ٹیس میں چل رہا ہے پہلی انگلینڈ کی ٹیم کو دوستو پانچ پر رول آؤٹ کر دیا تھا جس کے بعد پہلے دن کے کھیل سے ہی ہماری ٹیم کی بلے بازی کی شروعات ہو گئی تھی بلے بازی میں شروعات زیادہ اچھی نہیں تھی کیونکہ شمن گل شونی پر آؤٹ ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد روحی شرما نے چتے شر بجارہ کے ساتھ مل کر بڑی سامزداری سے پہلے دن کے کھیل میں چتے شر پجارہ ان کے بعد کپتان ویرات کولی اور اجنگ کے رہانے ایک ساتھ ہی آؤٹ ہو گئے تھے حالانکہ بیک ٹو بیک وکٹ گرنے کے باوجود روحی شرما نے پریشر اپنے اوپر نہیں لیا بلکہ ایک بہدی شاندار انہان چاس رنوں کی تاورتوڑ پاری کھیل کر انگلینڈ کی ٹیم کو قرارہ جواب بھی دیا دوستو آپ کو بتا دے کہ اس پاری میں روحی شرما نے لگ بگ سات چوکے جڑے تھے لیکن اب روحیت کا ہی ساتھ دینے کے لیے میدان پر آئے تھے رشہ پنت اور دوستو آتے ہی میدان میں پنت نے جیک لیٹ جیسے گیندبازوں کو اپنا شکار بناتے ہوئے توفانی پاری کی شروعات کر دی تھی لیکن اسی پاری کے دوران رشہ پنت نے ایک ایسا چھکا جڑ دیا جس سے ریکارڈ بنا ڈالا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ پورا واقعہ پاری کے انچاسویں اوور کا ہے اس دوران گیندبازی کرانے پڑے ہی کانفیڈنس میں آئے تھے جوروٹ لیکن رشہ پنت نے ان کی جم کر کلاس لے ڈالی آپ کو بتا دے دوستو کہ پروفیشنل سپنر گیندباز کی طرح جب جوروٹ نے رشہ پنت کو گیند ٹرن کر آکا ڈالنی چاہی تو رشہ پنت نے آگے بڑھ کر اتنی زور کا شوٹ کھیل دیا کہ یہ گیند گولی کی رفتار سے لانگ آف کے اوپر سے سیدھا چاکر گری دوسرے سٹینڈ میں اور یہ چھکا ہو گیا تھا دوسرے آپ کو بتا دے کہ اسی چھکے کی وجہ سے اب سارا پریشر انگلینڈ کی ٹیم پر تھا لیکن آپ سبھی کو بتا دیتے ہیں کہ اسی چھکے کے ساتھ رشہ پنت نے ایک بہدی بڑا ریکارڈ اپنے نام کر لیا دراصل دوستو اس پوری سیریز میں سب سے زیادہ چھکے فیلحال رشہ پنت کے ہی نام ہے یہ چوتھے ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگ چل رہی تھی جہاں پر چھکا جڑ کر رشہ پنت نے اس پوری سیریز میں اپنے ٹوٹل نو چھکے کر لیے ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روحی شرما بھی ان سے پیچھے ہیں اس ماملے میں ساتھ ہی دوستو آپ کو بتا دے کہ پنت اگر تین سے چار چھکے اور جڑ دیتے ہیں تو وہیں نریندر موڈی سٹیڈیم میں اب تک کے سب سے زیادہ چھکے جڑنے والے بھارتی بن جائیں گے اور کسی انتراشتی ٹیسٹ سیریز میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ تو ویسے بھی پنت کے نام ہو ہی چکا ہے دوستو پنت کے اسی چھکے کی بدولت جب پریشر انگلینڈ کی ٹیم پر گیا تو اشوین نے بھی میدان پر آ کر تابر تڑھ بلے بازی کرنی شروع کر دی تھی دونوں بلے بازوں نے مل کر اپنی ٹیم کو لگ بگ ڈیڑھ سو کے پار پہنچا دیا تھا جس بیچ رشہ پنت چھالیس گیندوں میں پچیس رن اور اشوین پچیس گیندوں میں گیارہ رن بنا چکے تھے لیکن دوستو رشہ پنت کے اسی چھکے کو اور ان کے دوارہ بنائے گا ریکارڈ کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہے سیریز کے انتیم اور سب سے رومانچک ٹیس بینچ میں انگلینڈ کی ٹیم کو پہلے دن میں ہم نے خدیر کر رکھ دیا تھا اگر بھارت کی گیندبازی کی بات کری جائے تو اکشر پٹیل ایک بار پھر سے سپرسٹار بن گئے تھے ان کے نام چار وکٹ رہے ان کے علاوہ اشوین نے تین وکٹ اور سراج نے بھی دو وکٹ اپنے نام کیے تھے اور اسی ٹیم ایفٹ کی وجہ سے ہماری ٹیم نے انگلینڈ کو دوستو بانچ پر ہی پویلین بیٹھا دیا تھا جس کے بعد سب کو ایسا لگ رہا تھا کہ بھارتی ٹیم بڑی ہی آسانی سے اس لکشے تک پہنچ جائے گی اور پھر ایک تگڑی لیڈنگ لینڈ کی ٹیم کو دے گی لیکن دوستو کہتے ہیں نا کہ جیسا سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا اور پہلے دن کے کھیل میں بھارت کے ساتھ بلکل ویسا ہی ہوا دوستو شمن گل پہلے یوور کی تیسری گیند پر چیمس سینڈیسن کا شکار بن گئے تھے اور شونی پر آؤٹ ہو گئے تھے علاقی اس کے بعد روحی شرمانے اور پجارا نے مل کر ٹیم کو چوبیس تک پہنچا دیا اور تھیمی بلے بازی سے اپنا وکٹ بچائے رکھا وہ بھارتی ٹیم کے لئے ایک پلس پوائنٹ ضرور بنا تھا لیکن دوسرے دن میں نہیں دوستو آج جب دوسرے دن کے کھیل کی شروعات ہوتی ہے تو کپتان ویرات کوہلی جیسے کھلاڑی شونی پر اور چیتیشیر پجارا تو ان سے پہلے سترہ رن پر ہی بھی ڈیبلیو آؤٹ ہو کر نکل لیے تھے اس سے بھی بڑی بات تو دوستو تھی ویرات کوہلی کا شونی پر آؤٹ ہونا کیونکہ یہ بھارتی ٹیم کے لئے ایک بہتی تگڑا سیٹ بیک تھا لیکن آج اسی جھٹکے سے بھارتی ٹیم کو اوبارہ روحی شرمان اور رہانے کی پارٹنرشپ نے کیونکہ دونوں کھلاڑیوں نے مل کر دوستو اس ٹیس میچ کو ونڈے بنا ڈالا ایسی بلے بازی کر کے دکھائی کہ انگلینڈ کی ٹیم کے گیندباسوں کے ماتھے پر پسین آ چکا تھا کیونکہ دوستو رہانے کا ساتھ ملتے ہی روحی شرمان نے اپنی بلے بازی کا گیر بدل لیا پاری کے تیسویں اوور میں جیک لیٹ جنہوں نے پجارہ کو آؤٹ کیا تھا انہیں خطرناک چوکہ جڑ کر روحی ترے اس بات کے سنکیت بھی دیئے تھے اور بس پھر کیا ہونا تو دوستو آگے چل کر تو بینڈ سٹوکسوں یا پھر ڈام بیس